اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیولہ سٹوریز چینل دوستو غصہ انا اور مخالفت کئی ہستے گھروں اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں تحصیل اور زلہ گجرہ والا کے گاؤں کلہ میاں سنگھ کی جہاں پر دو برادریوں کی مخالفت میں کئی جانے جا چکی ہیں دوستو اسی گاؤں کا جوان مہران بٹ عرف چندو بٹ جو کہ قتل کے مقدمے میں سینٹرل جیل گجرہ والا میں قید تھا اس کو مخالفین سے صلاح ہونے پر گجرہ والا جیل سے رہائی ملی تھی دوستو مہران بٹ عرف چندو بٹ کا جیل میں قید کے دوران اتنا اثر و رسوق تھا کہ اس نے کبھی جیل کا کھانا نہیں کھایا تھا کہا جاتا ہے کہ آج تک چندو بٹ نے جیل کا کھانا نہیں کھایا بلکہ روزانہ تین وقت کا کھانا اس کے گھر سے آتا تھا اور اس کے دوست اور ورسہ جو ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے چندو بٹ نے کبھی آج تک صلاحوں کے پیچھے کوئی ملاقات نہیں کی بلکہ اپنے آنے والے سب دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ سپریڈنٹ اور جیل کے کمرے میں بیٹھ کر آمنے سامنے ملاقات کرتا تھا دوستو قتل کے مقدمے نامزد ہونے کے باوجود جیل کے اندر چندو بٹ کا پروٹوکول اور دب دبا اس طرح تھا کہ جیل کی انتظامیہ اور سپریڈنٹ آف جیل اس کے آگے بے بس تھے دوستو معروف ٹی وی چینل نیو نیوز کی ایک خبر کے مطابق چاند بٹ جیل میں بیٹھ کر اپنا گینک چلا رہا تھا جبکہ اس حوالے سے اس وقت کے آر پیو گجرا والا اور سی پیو گجرا والا بھی چندو بٹ کے آگے بے بس نظر آتے تھے دوستو جب دس سال کے بعد مخالفین سے صلاح ہونے کے بعد مہران بٹ کو چندو بٹ کو رہائی ملی تو اس نے پہلی دفعہ اپنے گاؤں میاں سنگھ میں انٹری کی تو اس کا پروٹوکول کسی بھی وزیر سے کم نہ تھا بلکہ اس کے گینگ میں تیس سے چالیس گاڑیاں اور لوگ اسلے کے ساتھ لیس تھے اس کے علاوہ دوستو اس کے دوست احباب گاؤں والے اس کے استقبال میں گھروں سے نکل آئے اور اس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی دوستو مہران بٹ پر الزام ہے کہ ان کا تعلق مختلف گینگز کے ساتھ ہے اور وہ اپنے بھی گینگ چلا رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے نیچے کمیکس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں